اسلام علیکم سٹکس کے ساتھ باسٹڈ بنانی ملی تھی امان فاطمہ کو ون کلاس میں جو ہے اور فور کلاس میں ابراہیم ہے اس نے وارٹر بوٹل سے فلاور باس بنانا تھا یہ ہم نے پیچھے کافی پروجیکٹس بنائے تھے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے وکیشن زیادہ ہی لمبی ہو گئی بچوں نے واپس جانا تھا تو ان کے پروجیکٹس سبمٹ کروانے تھے تو چلیں جی میں نے کہا میں آپ سے ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں یہ کچھ پاپسیکلز آئس کریم سٹکس بازار سے مل جاتی ہیں اور یہ کارڈ بورڈ ہمارے گھر پڑا ہوا تھا فین کا ویسٹ میٹریل سے اصل میں ہم نے یہ پروجیکٹس تیار کرنے تھے تو گلو گن چاہیے تھی اور آئس کریم سٹکس کے ساتھ ایمان کا پروجیکٹ تیار کرنا تھا ہم نے باسکٹ بنانی تھی اور جو وارٹر بوٹل ہوتی ہے جو ہمارے پاس اکثر گھروں میں خالی مجود ہو دی ہیں تو ان سے ہم نے واس بنانا تھا فلاور واس یہ میرے پاس ہارڈ پیپر تھے تو ان کو میں نے کٹنگ کر کے میں نے ان کی ایک وہ باسکٹ کے سائز کی ہم نے وہ سٹرپ بنانی ہے جس کے اوپر ساری ہم سٹکس لگائیں گے اور یہ پیپر ہے جو بیک سائٹ پہ لگے گا یہ ہم نے لمبی سی سٹرپ تیار کر لی ہے یہ ہم نے جو بیچ کا سرکل ہوگا نا باسکٹ کا اس کے حساب سے ہم نے اس کے سائٹ پہ رکھے اس کو اتنی لیندھ کا ہم نے اس کو کٹ لیا تھا اور اب ہم اس کے اوپر آئس کریم سٹکس سٹ کریں گے یہ مجھے ملٹی کلرز میں مل گئی تھی وائٹ بھی اچھی لگتی ہیں لیکن یہ ایمان فاطمہ کو کلرڈ اچھی لگ رہی تھی پروجیکٹس بچوں کے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کو بھی ساتھ ظاہر کرانا ہی پڑتا ہے وہ مجھے تو لگتا ہے کہ بچوں کے ہی پروجیکٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ماں کے ہی اصل میں پروجیکٹس ہوتے ہیں تو وہ ساری ساتھ میں بچوں کے لگ کے کروانا تو پڑتا ہے ایمان فاطمہ یہ تھا کہ آگے آگے پھر اس نے مجھ سے گلوگن لے لی تھی تو وہ پھر لگا رہی تھی اس کا شوق بھی ساتھ میں پورا ہو گیا یہ ہم ایسے ہی ریپیٹ کلرز کے ساتھ ہم سٹکس لگاتے جا رہے تھے تو ایمان آگئی وہ پھر گلو لگا رہی تھی یہ ہم نے لمبی سی سٹریپ تیار کر لی ہے اس کے سرکل کے حساب سے جو سرکل ہم نے کاٹے تھے کارڈ بورڈ کے اس کے حساب سے ہم نے اس کی لیند تیار کر لی ہے اور اب ہم اس کی بیک سائٹ پہ وائٹ پیپر لگائیں گے تاکہ اندر سے وہ نیٹ لک دے کوئی بھی پیپر میرے پاس وائٹ پڑے تھے اور ان کو میں نے یہ پیپر کی بیک سائٹ پہ گلو لگا کے تو میں نے ساتھ اس کے چپکا دیا جب ہم اس کی باسکٹ تیار کریں گے تو یہ نیٹ لک تیار دیں تو یہ نیٹ لک دے گی اسی طرح ہم نے جو ہیں وہ دو ہم نے سرکل اس لیے کاٹے تھے کہ ایک تو جو ہے وہ مضبوط ہوگی باسکٹ اور دوسرا جو ہے وہ اس کی سائٹ کو زیادہ جگہ مل جائے گی سٹک ہونے کے لیے یہ ایمان فاطمہ کو اس وقت کیک لگ رہا تھا اب ہم اسی طرح اس کو بھی وائٹ پیپر سے کور کر دیں گے گلو لگا کے گلو لگا کے یہ ہم نے گلو سے اس کو کور کر کے اور اوپر ہم نے پیپر پیسٹ کر لیا اب ہم نے جو سٹرپ تیار کی تھی سٹکس کی اس کو ہم اس کے ساتھ سٹک کریں گے اور تھوڑ تھوڑی گلو لگاتے جائیں گے اور ساتھ دبا دبا کے چپکاتے جائیں گے اس کو یہ بچوں نے اپنی نانوں کو بلایا تھا کہ نانوں کی مجودگی کے بغیر تو جی کوئی پروجیکٹ بچوں کا تیار نہیں ہو سکتا تو یہ میں نے جیسے ہم بچپن میں ٹیمارٹر کی ٹوکری نہیں بناتے ہو دیدہ سائلڈ میں بلکل اسی طرح ہم نے اس کو کٹ کیا ہے اور سائٹ سے جو دونوں سائٹ سے ہم نے اس کی لمبی رہنے دی ہیں جو اس کو سپورٹ دیں گی اور جو بیچ میں ہیں ان کو ہم نے بریگ بریگ کٹ کر لیا ہے اس سے ہم آگے ڈیزائن بنائیں گے اب یہ ہم نے ان کو کٹ کر کے ان کو تھوڑا تھوڑا فولد کیا اور پھر ربر بینڈ لے کے اس کے اوپر یہاں ایسے اس کو ڈال کے تو ہم نے جو حصے اس کے ٹرن کیے تھے وہ اس میں ڈال دیئے وہ نانو سے کروا کے جی بہت ہی تسلیح ہوتی ہے بچوں کو تو امی سے زیادہ کانفیڈنس نانو پہ ہے اسی طرح ہم نے یہ سارے اس کے اندر ڈال لیے ربر بینڈ کو ہم نے پہلے سے تھوڑا سا پکا کر لینا ہے گلو گن سے کر لیں یا ویسی کو سٹک سے تو جب ہم یہ ڈالیں گے نا تو پھر نکلیں گے نہیں پہلے ہم نے نہیں کیا تھا تو وہ بار بار نکل جاتے تھے پھر میں نے اس کو گلو گن سے جب اس کو سٹک کر لیا تھا بوتل کے ساتھ تو پھر یہ نہیں نکل رہے تھے اور یہ بڑا اچھا پیارا سا ڈیزائن لگ رہا تھا یہ ہماری تیار ہو چکا تھا بس بس اس کے اندر ہم وہ فوم سا رکھے تو اس کے اندر ہم فلاور لگا دیں گے اب اس کے اوپر پینٹ کرنے کا مرحلہ تھا اور یہ ابراہیم کو میں نے راف شرٹ پناہ کے تو پوسٹر پینٹس دے کے بٹھا دیا تھا اور یہ حران اس لیے ہو رہا تھا کہ اس کو میں نے کہا کہ بلکل بھی ابراہیم اچھے نہیں لگ رہے اور یہ جو یایا تھا وہ جو باسکٹ کی اوپر والی ہینڈل جس سے پکڑتے ہیں وہ تیار کر رہا تھا تو یہ ابراہیم صاحب نا میرا میک اپ کا برش لے کے اس سے پینٹ کر رہا تھا اپنے پینٹ برش سے اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو شوک پورا کر لو تم اپنا یہ اب تیار ہو چکی ہے یہ یایا نے تیار کی تھی تو اب ہم اس کو ایمان فاطمہ کے ساتھ ٹک کریں گے ایمان نے اس کو گلو گن سے اس کو چپکا دیا تھا ساتھ دونوں سائٹس پہ ایکول رکھ کے اور جو ریبن میرے پاس پڑا تھا پنگ کلر کا میں نے بھی کوئی زہمت نہیں کی سوائے یہ آئس کریم سٹکس کے علاوہ کوئی چیز میں نے باہر سے نہیں منگوائی گلو گن بھی میرے پاس پہلے سے مجود تھی بچوں کے پروڈیکٹس میں کام آتی ہے تو ہم نے گھر سے ہی ساری چیزیں یوز کی ریبن پڑا تھا تو اس کے میں نے فلاور بنا لیے تو روزز اور اس کو ہم دونوں سائٹس پہ سٹک کر لیں گے ہوسٹر کلرز بارٹر بوٹل پہ ٹھہر نہیں رہے تھے تو پھر ہم نے سپری پینٹ بوٹل پہ کر لیا تھا لیکن پہلے ابراہیم نے اپنا شوق پورا کر لیا اور یہ چیزیں تو ظاہرہ مجود ہوتی ہیں یہ باسکٹ ماری تیار ہو چکی ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور فیڈبیک دیتے رہیں اور مجھے سیجیشنز کی بھی ضوعت ہے آپ مجھے بتائیں کہ اور آپ کیسی ویڈیوز چاہتے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اللہ حافیس